اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہمیں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ الذي جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانسل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وہ پروردگار جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر فل نکالے لہذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو وَإِن كُنتُم فی رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اِن كُنتُم صادقین اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلالو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِينَ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کبھی نہ کر سکوگے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً وَلَهُمْ فِيهَا عَزْوَاجٌ مُتَحْرَتٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو خوش خبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی فل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان اللہ لا يستحیی ان يضرب مثلا ما بعوزة فما فوقها فأما الذین آمنوا فيعلمون انہو الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مرتلہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہیں الَّذینَ يَنْقُزُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں كَيْفَ تَقْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ عَبْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِیتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو حالاکہ تم بے جان تھے اسی نے تمہیں زندگی بخشی پھر وہی تمہیں موت دے گا پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے ہُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَا إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا چنانچہ ان کو سات آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے